اسلام دوستو میں ہوں کمران آج کیسے ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کیسے ونڈو سیون پہ آپ سٹکی نوٹس ایک پی سی سے دوسرے پی سی پہ مووو یا ایک سپورڈ کر سکتے ہیں میرے سکرین پہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپس نظر آ رہی ہوں گے سٹکی نوٹس کے سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ سٹکی نوٹس کہاں سیو ہوتے ہیں رن میں آجیں پرسنٹیج ایپ ڈیٹا پرسنٹیج سلائش مائکرو سارس ایس پرس کریں سٹکی نوٹس یہ سٹکی نوٹس پڑے ہوئے ہیں یہ ایکسٹینشن کے ساتھ یہ کمپلیٹ اس کا پاتھ ہے سی یوزر انڈرسٹیٹر ایپ ڈیٹا جو بھی آپ کا یوزر ہوگا یہ یوزر ہوگا اس کے ایپ ڈیٹا رومنگ اور مایکرو ساپ اب اس کو میں نے مووو کرنا ہے میں دوسرے پی سی پہ آجاتے ہیں اپنے دوسرے پی سی پہ اپنے اس پی سی کا میں آئی پی ٹائپ کرتا ہوں اس پی سی کی سی ڈرائی پہ آ جاتا ہوں یوزر چونکہ وہ سٹکی نوٹس انڈرسٹیٹر کے اندر ہیں تو انڈرسٹیٹر یوزر کے اندر جانا پڑے گا ایپ ڈیٹا رومنگ رومنگ کے اندر مایکرو ساپ سٹکی نوٹس یہ پڑا ہوئے سٹکی نوٹس یہاں سے اس پورے فولڈر کو کاپی کر لیں یہاں سے اس کو کلوز کر دیں پرسنٹیج ایپ ڈیٹا پرسنٹیج سلیج مایکرو سافٹ یہاں آکے آپ سٹکی نوٹس کو پیس کر لیں یہاں دیکھ لیں پہلے سٹکی نوٹس کو کوئی بھی فولڈر نہیں ہے آپ یہاں پیس کریں گے پر ریفریش کر دیں اس کو لاغ آف کر لیں تب بھی لاغ آف کر کے دوبارہ لاغ ان کریں گے تب بھی آ جائیں گے اگر آپ لاغ آف نہیں کرنا چاہتے تو جس یہاں سٹکی نوٹس لکھ کے انٹر کریں گے تو سٹکی نوٹس آپ کی سکرین پہ اپیر ہو جائیں گے وہی والے آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈیشن is no op and SPT on same day سیم جسٹکی نوٹس تھے وہ اس میرے پی سی پہ موگ ہو کے آگے تھنکس فار واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ